اسلام علیکم میں ہوں کرتلین آرف اور آپ دیکھ رہے ہیں نیوز 360 ناظرین اس وقت میں موجود ہوں سندھ ہائی کوٹ کے باہر آج دعا زہرہ کیس کی سماعت ہے پہلے 19 تاریخ دی گئی تھی لیکن 19 تاریخ کو دعا زہرہ پیش نہ ہو سکیں اس کے بعد 24 تاریخ دی گئی آج دیکھنا یہ ہے کہ آج کی سماعت میں کیا ہوگا کیا دعا زہرہ پیش ہوگی یا نہیں ہوگی کیا وہ اپنے والدین سے مل سکے گی یا نہیں مل سکے گی اور ہماری پولس ہماری سندھ پولس اور پنجاب پولس اس کو بازیاب کرانے میں کامیاب ہوں گے یا نہیں ہوں گے جی ناظرین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دعا زہرہ کے والدین سے بات کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ آج کی سماعت میں کیا ہوا اسلام علیکم والیکم سلام سر یہ بتائیں کہ آج کوٹ میں کیا ہوا ہے حسبے صاحبے کی طرح پولس نے آج بھی بچی پروڈیوش نہیں کی اور انہوں نے دس دن مانگے تھے جو جیج صاحب نے ڈینائے کیے جیج صاحب انہیں دو دن دے رہے تھے لیکن پولس نے ریکویسٹ کی کہ اٹلیسٹ منڈے کا ٹائم لیا جائے ابھی آئی ایس آئی ایم آئی پاکستان کی جو ایجنسیز ہیں انہیں ڈائریکٹ کیا گیا ہے کہ بچی کو ڈونڈنے میں پولس کی مدد کی جائے کر یہ ہے جو ہم پہلے دن سے بول رہے ہیں کہ یہ ایسا نہ ہو کہ چونکہ یہ جس طرف یہ کیس جا رہا ہے یہ بچی کو بارٹر کراس نہ کروا دیں آپ یہ دیکھیں کہ تین تین صعبوں کے آئی جیز مل کر ایک چھوٹی سی بچی کو پروڈیوش نہیں کر پا رہے تو یہ تو ایک پولس کی کارکردگی پر ایک سوال یہ نشان ہے حج صاحب آپ کو کیا لگتا ہے کہ غلطی کس کی ہے پنجاب پولس کی پولس بھی ملی ہوئی ہے اتنی کوششیں کر رہے ہیں اس کے باوجود بھی بچی کا پتہ نہیں چل رہا کبھی کہہ رہے ہیں کہ وہ پنجاب میں ہے لاہور میں ہے کبھی ابھی جو ہے وہ کے پی کے میں بیدایا جا رہے ہیں تو اس سوال سے کیا گیا دیکھیں سب سے پہلے یہ بولا گیا کہ پنجاب میں ہے سین پولس یہ بولتی رہی کہ پنجاب پولس کوارڈینیٹ نہیں کر رہی ہم نے اپنی پوری ایفرٹس کر کے جو ہم پریشر ڈلوا سکتے تھے چاہے گورنمنٹ انفلیونس تھا شایلہ رضا صاحبہ نے اس میں برپور وہ کیا اور پنجاب پولس کو یہ ڈائریکٹ کیا گیا آئی جی پنجاب کو کہ ان کی مدد کریں اب یہ تو یہ زیادہ بیٹر جانتے ہیں مجھے یہ بھی ریپورٹس آئیں کہ یہ آپ اس میں نمبر بنانے کی گیم تھی اور یہ آپ اس میں کوارڈینیشن ان کی صحیح نہیں تھی وٹیور اس میں کتنی صداقت ہے وہ تو یہی بتا سکتے ہیں ابھی انہوں نے جو ہے یہ اپٹ آباد اور اس کے بعد کہ آزاد کشمیر وغیرہ یہ اس طرف کا بتا رہے ہیں کہ کبھی بچی ادھر پائی گئی کبھی ادھر پائی گئی میں تو حیران ہوں کہ تین تین پروینسز کے آئی جیز مل کر ایک چھوٹی سی بچی کو پروڈیوس نہیں کر پا رہے تو یہ پولس کی کارکردگی پر سوالیاں نشان ہیں مطلب ہم یہ سمجھیں گے اس کا پیچھے جو ہے بہت بہت ریکٹ ہے جس کی وجہ سے بچی نہیں مل پائی 100% دیکھیں اگر گورنمنٹ کا کوئی افیشل بات پر پوائنٹ آؤٹ کر رہا تو اٹمینس کے بات میں کچھ نہ کچھ وزن تھا اچھو سر یہ بتائیں کہ دعا زہرہ کی کار ویڈیو ہمارے سامنے آئی ہے جس میں وہ اپنے مہبینہ شوہر کے ساتھ ہیں کہ کارٹ رہی ہیں اس حوالے سے کیا کہیں گے پہلے جو ویڈیوز آئیں ان میں تو دعا زہرہ کافی پریشان نظارات نہیں لیکن اس میں وہ حس کل رہی ہیں تو یہ بھی سکرپٹڈ ہے یا کیا دیکھیں میرا پوائنٹ پہلے دن سے یہ ہے کہ بچی چونکہ ان کے پاس ہے وہ اس کی کسی بھی نویت کی کوئی بھی ویڈیو دے سکتے ہیں یہ تو یہی میں میرا پوائنٹ یہی ہے کہ اگر وہ اتنے اگر یہ والا رنگ ہوتا تو وہ آکے کوٹ کو فیس کرتے چونکہ انہیں پتہ ہے وہ غلط ہیں اور وہ کوٹ میں فیس ہونے کا تو آپ انہیں ان کے وکیل صاحب کو بول دیں کہ یہاں پر پروڈیوز ہونے ہیں وہ صاف انکار کر دیتے ہیں کہ ہم تو پیشی نہیں ہوں گے یہاں پہ تو آپ کو خود سوچنا چاہیے کہ اس کا مطلب ہے کہ ہمارے شکوک بالکل صحیح ہے جنہا آسین اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں دعا زہرہ کا کیس لڑنے والے لائر آئے ان سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ آج سماعت میں کیا ہوا اسلام علیکم والسلام کسے ہیں آپ تھے بچی کیا آپ کے الحمدللہ سے ایسا یہ بتائیں کہ انہیں تاریخ کو دعا زہرہ کو ہائی کورٹ میں پیش ہونا تھا نہیں ہوئی نیو ڈیٹ دے دی گئی آج چوابیس تاریخ ہے آج میں نہیں پیش ہو سکی کیا وجوہات ہیں کیوں نہیں بچی سامنے آ رہی دیکھیں وجوہات کا تو انہوں نے ریزن دے دیا تھا آنڈربل کورٹ کے سامنے کہ بھائی ہم جو ہے نزدیک پہنچ چکے ہیں بچی کے پاس وہ جگہ کبھی چینج کر رہی کبھی ادھر چینج ہو رہی ہے کبھی لاہور سے کبھی 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 کون سی جگہ پہ آج جو کہا جا رہا ہے وہ بچی ابتاباد میں یہ پتا ہے ابتاباد میں پھر ان کو ملنے ہی پا رہی ہماری لا انفورس میں ایجنسیز بلکل کمزور ہو چکی ہے جس میں سوالہ نشان جب آنڈربل کورٹ نے کہا کہ بھائی آپ لوگوں کو اتنا پتا چل رہا ہے وہ کے پی کے میں ہیں وہ ابتاباد میں وہ کسی ایک وکیل کے ساتھ بات کر رہی آپ کو پتا چل رہا ہے تو پھر آپ کی ایجنسیز کہاں پر ہیں آپ ان کے ساتھ کیوں نہیں مطلب اس کو اریسٹ کرتے ہیں جو زہیر نام شخص اس کو اریسٹ کیوں نہیں کرتے ہیں یا جو ان کے پیچھے جو گینگ ہے ان کو کیوں نہیں اریسٹ کرتے ہیں جو اس کیس میں ملوث ہیں یا آپ لوگ بچی کو کیوں نہیں برامت کرتے ہیں یہاں پر ہماری ایجنسیز بلکل خاموشی ایک سوالہ نشان بن چکی ہیں ہمیں ججہ انڈربل ججہ صاحب نے بھی یہ ڈپ ڈائریکشن تھی کہ بھائی آپ بچی کو اگلی تاریخ پر پیش کریں اور ادھروائز نہیں کریں تو ہم اسٹرکلی آپ کے خلاف جو ہے آئیجیز اور ایسسپیز اور ڈائیجیز کے خلاف ایکشن لیا جائے گا اور اس میں انہوں نے کہا کہ سر ہمیں کنڈون کیا جائے ہم آگلی تاریخ پر نہیں آ سکتے ہیں تو جج صاحب نے برامی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نہیں میں ایسا نہیں کر سکتا ایک بچی کا مسئلہ ہے اور اس کے ماں باپ اور ان کے سب یہاں پر پیرنٹس یہاں پر کھڑے ہوئے تو آپ کا ہونا ضروری ہے اور اس میں یہاں پر یہ بات بھی اپنے پچھلی تاریخ پر اسے سی صاحب کو کہا گیا کہ آپ لوگ کیوں نہیں پیش ہوئے تھے تو جس میں اس نے برامی کا اظہار کرتے ہیں اس نے معافی مانگی اور انڈربل کورٹ سے کہہ رہے کہ سر مجھے معافی دیں کیونکہ مجھ سے گلتی ہو گئی تھی اور میں ایک ارجنٹ کانفرنس تھی تو کہنے کا مطلب ہے کہ ہمیں بچی چاہیے اور بچی کے لئے والدین اس کے پریشانس ہیں اور جس طرح سے انڈربل کورٹ نے آج ڈائریکشن دیئے کہ آنے والی تاریخ میں دہ گیارہ بجے تک بچی کو یہاں پر پیش کیا جائے آئی جیز کو پابند کیا گیا ہے کہ آپ یہاں پر پیش ہونا ساتھ سر یہ بتائیں کہ ناہلی کہاں پر آ رہی ہے ہم دیکھ رہے ہیں ہماری عدالتیں جو ہے وہ حکم دیری ہیں بچی کو بازیاب کر رہے ہیں سندھ پولس لگی ہے منجاب پولس لگی ہے تو بچی کیوں نہیں مل رہی کیا مین وجوہات ہیں اصل میں دیکھیں ہماری کمزوری ہے آرڈر آنڈربل کورٹ کا تو اس سے علاوہ اور کیا ہو سکتا ہے بار بار ڈائریکشنز ہوتی ہیں جو کورٹ کا کام ہے وہ کورٹ اپنا کام کر رہی ہے جو پولیس کا کام ہے پولیس کو کام کرنا چاہیے انفورس ایجنسیز کا کام ہے ان کو وہ کرنا چاہیے بلکہ وہ وہاں پر اس کو سیریس نہیں لے رہی ہیں ایک سیریس ہونی چاہیے ایک بچی کا ایشو ہے جو لاہور میں ایک واقعہ ہو رہا ہے وہ ساتھ سے آٹھ گھنٹے میں بچی برامد ہو سکتی ہے پر یہ بچی برامد نہیں ہو سکتی ہے آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پر کہاں پر لے کاری ہماری سندھ پولیس بلکل سیریس نہیں نظر آ رہی ہے ان کو تعاون کی ضرورت ہے جو آنڈربل کورٹ نے کہا کہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کہیں پر کوئی دشکواری یا کوئی اس طرح کا پروبلمز آ رہے ہیں آپ ہمیں بتائیں نشاندکی کریں ہم ان کو بول دیتے ہیں اس کے باوجود میں نے ان کو روکیسٹ کی جو آنڈربل جد صاحبان کو کہ آپ ان کو پھر بھی ڈائریکشن دیں جتنی بھی ایجنسی زینوال ہیں جو آئیم آئیے ایس آئیے جو سیکرٹریٹ ہیں ان سے فیڈرل لیول پہ سب کو ڈائریکشن دی گئی کہ آپ سندھ پولیس کے ساتھ تعاون کریں اور ویئر آباؤٹس نکالیں اور بچی کو یہاں پر پیش کریں سر ہم دیکھتے ہیں کہ دعا زہرہ نے بھی اپنے پیرنچ پر کیس کر دیا تھا کہنے کو تو یہ کیا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ میرے جی والد ہیں مجھے اور میرے شور کی جان کو ان سے خطر ہے ان کے لائر کیوں نہیں سامنے آ رہے ہیں دیکھیں بہت اچھا آپ نے سوال کیا میں نے آنڈربل کو بھی یہی بات بتائی کہ وہ جس کے جس کے لئے کہا جا رہا ہے کہ وہ کیس کیا گیا وہ کیس بھی ڈسمیس ہو چکا ہے آچھا وہ دیکھیں یہی ساری چیزیں ہیں نا آپ کیس ڈسمیس آپ وہ ایک حربے استعمال کرتے ہیں کبھی کہاں پر کبھی کہاں پر جو کیسز انہیں داخل کیا ہم وہاں پر پہنچے تو وہ کیس بھی نان پروزیکوشن ڈسمیس مطلب نہ پیروی ہونے کی وجہ سے وہ کیسز انہیں کی ڈسمیس ہو گئے ہیں پہلے میشو چلے میڈیا پر یہ افائی چلے گئے ان کی والدہ نے ہائی کورٹ میں پیٹیشن داخل کیے کوئی اس طرح کی پیٹیشن وہاں پر داخل نہیں کیے نہ ابتاباد میں نہ کی پی کے میں نہ ہی لاہور میں اس طرح کی کوئی پیٹیشن ہے نہ ابھی کوئی اس طرح کا وہاں پر کیس نہیں چل رہا ہے چل رہا ہے تو یہاں سندھائے کورٹ میں چل رہا ہے جس کے لئے ایک والد صاحب کالورن صاحب نے یہ ڈائریکشن دی کہ بھائی دیکھیں کیسز تو یہاں پر چلیں گے اپنے ریمارکس میں کہا تو کیسز تو یہاں پر چل رہا ہے تو بچی کو یہاں پر پیش تو ہونا ہی ہونا ہے بھلے وہ کہیں پر بھی جائے جدھر بھی اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کرے پر بچی کو یہاں پر پیش ہونا ہے میں پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہوں کہ بھائی دیکھیں کیسز یہاں پر ہیں کیس یہاں پر چل رہا ہے والدین اس کے یہاں پر ہے بچی اگواہ سندھ سے ہوئی ہے تو بچی کو پیش بھی یہاں پر سندھائے کورٹ میں کرنا اچھا سر تاریخ پر تاریخ مل رہی ہے وہی بات ہے لیکن بچی بازی آپ نہیں ہو پاری آپ کو کیا لگتا ہے آگے کیا ہوگا تو دیکھیں بات یہ کہ ہم نا امید نہیں امید رکھتے ہیں پھر بھی سندھگو گورنمنٹ سے اور پاکستان گورنمنٹ سے پھر بھی امید ہماری یہ ہے کہ انشاءاللہ یہی ہماری بچی برامت کر کے دیں گے ہمیں انشاءاللہ جتنا ہم سے تعاون ہوگا ہم ان کے ساتھ تعاون کرنے کے لئے تیار ہیں ان کے والدین تعاون کرنے کے لئے تیار ہیں تو انشاءاللہ آگری تاریخ پر دیکھتے ہیں ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح آج کی سامات میں بھی دعا زہرہ بدقسمتی سے کورٹ میں پیش نہ ہو سکیں ان کے وکیل کا کہنا تھا کہ اس معاملے میں ہماری سندھ پولس بھی بے بس نظر آتی ہے عدالت نے پولس کو یہ تک کہا کہ اگر آپ کو کسی ایجنسی کی ضرورت ہے یا ہیلپ درکار ہے تو آپ ہمیں بتائیں ہم آپ کو مدد بھی فراہم کریں گے تو یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ دعا زہرہ کی لوکیشن بھی کانٹینیسلی چینج ہو رہی ہے جس کی وجہ سے دعا زہرہ کو بازیاب کرانے میں مشکل پیش آ رہی ہے اب امید تو یہ کی جا سکتی ہے کہ اگلی ہیرنگ میں دعا زہرہ مل جائے ناظرین یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام پھر حاضر ہوں گے نئے موضوع کے ساتھ تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ نگے بان